جائے گروہ دیو، اوم نمشو بھائی، گروہ جی، میرے سبے گروہ جی کے پریوار کے بھائی اور بھائی نو، بھائیں یہاں چار سال سے بڑی پیڑی توستہ میں ہوں فرانس کے سٹراس بھوک نام کے شہر میں رہتا ہوں بارڈان ٹوکسٹ آٹ اوف لیونگ آشرم یہاں سے پچاس کلومیٹر دور ہے اور میرا دو ہزار تیرہ میں بھارت واپس لوٹنے کا کارکرم تھا دو ہزار بارہ میں ہی میرے کو لیمفوما کینسر ہو گیا اس سے پہلے ڈائیبیٹیز ہو چکی تھی اس سے پہلے دو ہارٹ آپریشن ہو چکے تھے لو بی پی رہتی ہے اور سب سے آبڑے آس شریع کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آس پاس یہاں کوئی نہیں ہے جب تک آپ پاں پہ کھڑے ہو چلتے پھرتے ہو یہاں کے دوست صرف دوستی کا مطلب نہ جانے بغیر بس آپ سے سمندھ رکھتے ہیں مگر جب آپ بیمارے سے گرشت ہو جاتے ہوگے تو کوئی آکے نہیں پسٹا گرو دیو آپ سے میری پراتنہ ہے کیسے بھی کر کے مجھے میری بھارت ماں کی گود میں لے آؤ کہ یہاں کی سنسکتی تو میں اچھی طرح سے دیکھ چکا ہوں یا صرف اور صرف بھوگ اور سنبھوگ کے بعد کچھ بھی نہیں بستا ہے مگر میں بھارت کی سنسکتی کا بیٹا ہوں بھارت کی آدھیاتم کا بیٹا ہوں ان چمکتی دیوالیں اور دوڑتی ہوئی گاڑیوں سے بسندشت نہیں ہو سکتا ہوں میری پتنی کا جہاں تک سوال ہے وہ لمبے ٹائم سے بیمار ہے اور تیس سال سے اس کو کمر کے دار دے گردیو اور اب اس کو رومارٹیزم ہے آرٹریٹی سے بلڈ سرکولیشن کی پرابلم ہے ہائی بی پی ہے میرے کھو لو بی پی رہتی ہے یہاں تک ہی ہم اپنا کھانا تک نہیں بنا سکتے ہیں اب اس جسدیت میں کہاں جائیں گے آپ میرے ماں ہیں آپ میرے باپ ہیں اگر آپ ہی میرا ساتھ چھوڑ دیں گے ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے گردیو آپ سے دو تین بار ملاقات ہوئی آپ کو یاد بگا ایک پتر بھی میں نے ہندی میں لکھے بھی جوایا تھا یہاں سے اب تو ہماری دکھ کی دکھ کرنی وارن کرو کیوں کہ ہم یہاں ہر روز مر رہے ہیں ہر روز مر رہے ہیں میری بھارت ماں اس کی گود میں میں جیسا بھی رہوں گا اچھا رہوں گا چاہے وہ گاؤں ہو چاہے چھوٹا سا شہر ہو بڑے شہروں سے پیار نہیں ہے صرف یہی ہے کہ بیماری کی وجہ سے ایک ڈاکٹر کی سویدہ ہو جہاں کہ وہ ہمیں چیک کرتا رہے اور تو اور ہے میری گیر موجودگی میں میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر رام چرنگیا جو ادھے پور میں رہتا ہے اس نے میرے ماتا پتا کے دیہاند کے بعد میں ساری پروپٹی ہڑپ لی آئے میں نے بہت گوہار لگائی ہے مگر یہاں سے وہاں تک کون سننے والا ہے ابھی آپ ہی کشرن میں ہوں اور آپ نہیں بچائیں گے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے گروہ دیو جو زندگی کے دن ہے بھگوان کا نام لیتے ہوئے شریع میں شکتی واپس آ جائے تو وہ سیوا کرتے ہوئے اس دنیا سے ویدہ ہونا چاہتا ہوں اور واپس اگلے جنم میں آپ ہی کشرنوں میں مجھے جگہ ملے یہی میری آپ سے پراتھنا ہے کئی بار میں نے پوسٹنگ بھی کری فیس بک کے اوپر مگر مگر کچھ بھگت ایسے ہیں کہ اس کو ہٹا دیتے ہیں دکھ کی کہانی بھی نہیں سننا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ساری دنیا سکھی ہے ہم سب سکھی ہیں پر جیون ایسا نہیں ہے گر دیو آپ جانتے ہیں اچھی چیز کو اچھی طرح سے بے خرپہ کیجئے میرے نات بھگتوں سے میرا نورد ہے نمیدن ہے ان کو بھی چڑھنوں میں پرنام گر دیو کو بھی آپ کے سب کے منمت دن میں بھگوان ہے اس بھگوان کو میں پرنام کرتا ہوں میرے بھارت ماں کو پرنام کرتا ہوں بھارت واسیوں کو پرنام کرتا ہوں بھارت کے ایک ایک پسو پکسی کو پرنام کرتا ہوں میرا بھارت پرنام کرتا ہوں جی 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 رو دیو جی 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 جیanger اومدی cannon가� شیوفی جی 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 اور جی 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 رو دیو جی 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 خوشی جی 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 پیر جی 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 دیو جی 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 room